اسلام علیکم آج پیر ہے ستمبر کی تیرہ تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد خطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن افغانستانی نے کابل کا دورہ کیا ہے اور طالبان کے وزیراعظم اور اہم رانماؤں سے ملاقات میں باہمی تلجسپی کے سمیت اہم امور پر تبادلے خیال کیا ہے طالبان کی جانب سے کابل پر غبزے اور نئی اپوری حکومت کے کام کے بازابتہ آغاز کے بعد کسی بھی ملک کی جانب سے آلہ سطح کا یہ پہلا دورہ ہے ملاقات میں کابل ائرپورٹ کے آپریشن سے مطالق خالیہ پیش رفت اور تمام افراد کے لیے سفر کی آزادی کو یقینی بنانے کے امور بھی زیر غور آئے وزارت کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے دہشت کر تنظیموں کے ان صدات کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا قطری حکام کے دورے کابل سے مطالق طالبان کے درجبان سحیل شاہین نے ٹویٹر پر ایک بیان میں بتایا کہ امارات اسلامی افغانستان کے وزیراعظم محمد حسن اخن سے قطری وفد کی ملاقات کے دوران طالبان حکومت کے نائب وزیراعظم عبدالسلام حنفی اور دیگر افراد موجود تھے طالبان ترجبان کے مطابق ملاقات کے دوران اسلامی امارات کی قیادت نے مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کرنے پر قطر کی حکومت کا شکریہ دا کیا اور انہیں کہا کہ دوہا موہدہ ایک تاریخی کامیابی ہے تمام فریقین کو اس پر حمل درامت کرنا چاہیے خبر اصائی دارے رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً ایک ماہ سے اصباکستان کی تحویل میں کچھ افغان پائلٹس کی اتوار کو متحدہ عرب امارات کیلئے روانگی کا آغاز ہوا ہے ایک امریکی تربیت یافتہ افغان پائلٹ نے رائٹرز کا بتایا کہ ایک گروپ اتوار کے روز یو اے ای کے ساتھ امریکی معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات کیلئے روانہ ہوا اگرچہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ وہ افغانستان واپس چھائیں یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ اصباکستان موجود چھالیس تیاروں کا کیا ہوگا جن میں اے انتیس لائٹ اٹیک تیارے اور یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک ہیلیک آپٹرز شامل تھے پندرہ اگست کو کابل پر کنٹرول سے کچھ گھنٹے پہلے کل پانچ سو پچاسی افغان فوجی اہلکار اور ان کے خاندان بائیس فوجی تیاروں اور چوبیس ہیلیکاپٹروں پر اصباکستان گئے تھے موجودہ اور سابق امریکی حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ انہیں اصباک فوجی تیاروں نے روک لیا اور افغانستان کی سرحت کے قریب تیرمس کے ایک بینل اقوامی ہوائیڈے پر اترنے پر مجبور کیا امریکی میک میں خارجہ یا اقوام متحدہ یا طالبان میں سے کسی نے بھی اتفار کے روز اس ریپورٹ پر کھلا بکھلا کوئی تفسرہ نہیں کیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا تیارہ مسافروں کو لے کر کابل کے ہوائیڈے پر اترا ہے طالبان نے پیر کے روز ہوائیڈے کا کنٹرول سمحل لیا تھا جس کے بعد کابل پہنچنے والی یہ پہلی بینل اقوامی پرواس تھی اے اے فی کے مطابق تقریباً دس افراد جہاز میں سوار تھے اسی وقت اسلامباد سے یو این ایچ اے ایس کی ایک پرواز یو این ہیومنٹیرین ائر سروس بھی طالبان کے قبضے کے بعد پہلی بار کابل پہنچی اور امدادی کارکنوں کو کابل لے کر آئی اقوائے متحدہ نے کہا ہے کہ اسلامباد سے ہفتے میں پانچ دن پروازوں کا منصوبہ ہے اسی دوران افغان خاتون ابلے نے کابل کے بینل اقوامی ہوائی ڈیبر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سمحل لی ہیں اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یعنی یو این ایچ سی آر کے سربراہ فلپو گرینڈی کابل پہنچے ہیں جو اقوائے متحدہ کے قلیدی عددار کا طالبان کی حکمت سمحلنے کے بعد پہلا دورہ ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ وہ آج صبح کابل پہنچے ہیں اور اپنے دورے کے دوران ملک شدید انسانی ضروریات اور تین آشار یا پانچ ملین بیکھر افغانوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے وہ اقوامی متحدہ غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر فلاہی کارکنوں کے شکر گزار ہیں جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق انہوں نے پیر کے روز اپنے دفتر میں مہاجرین اور وطن واپس آنے والوں کے لیے قائمقام وزیر خلیل الرحمان حقانی سے ملاقات کی اقوام متحدہ افغانستان کے لیے چھ سو ملین ڈالر سے زائد رقم جمع کرنے کے لیے ایک امدادی کانفرنس طلب کر رہی ہے یہ کانفرنس آج جنیوہ شہر میں مناقض ہو رہی ہے اور اس میں مختلف ممالک کو افغانستان کے مدد کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے امید ظاہر کی ہے کہ وزارہ کی سطح کی کانفرنس افغانستان کے لیے مزید مالی وسائل فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی افغان تاجروں اور کاروباری شخصیات نے پیر کروز ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر افغان سینٹرل بیک کے 9.5 ارب ڈالر کے منجمد اساسے کھول دے تاکہ افغان عوام کی معاشی سختیاں کم ہوں امریکی حکومت نے پچھلے ماہ سے افغان سینٹرل بینک کے 9.5 بلین ڈالر کے اساسے منجمد کر رکھے ہیں اور ملک کے لیے رقوم کی فراہمی بند کر رکھی ہے تاکہ طالبان قیادت والی حکومت کو سرمایے تک رسائی نہ ہو افغان تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر امریکی حکومت اپنے فیصلے پر غور نہیں کرتی تو افغانستان شدید اقتصادی بہران کا شکار ہو جائے گا افغانستان میں نئی طالبان حکومت میں وزیر تعلیم نے اتوار کو کہا ہے کہ خواتین پوسٹ گریجویٹ لیول سمیت یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں لیکن کلاس روم سنفی لحاظ سے الگ ہوں گے اور اسلامی لباس لازمی ہوگا وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی نے نئی پولیسیاں ایک نیوز کانفرنس میں پیش کی انہوں نے کہا کہ دنیا بغور جائزہ لے رہی ہے کہ طالبان اپنے پہلے دوری اقتدار سے کس حد تک مختلف کام کر سکتے ہیں انیس سو نوے کے دہائی کے اس دور میں لڑکیوں اور عورتوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا تھا اور انہیں عوامی زندگی میں نمائندگی سے محروم کر دیا گیا تھا طالبان نے تجویز دی ہے کہ وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور خواتین کے لیے بھی اپنے رویوں میں تبدیل لائے ہیں حقانی نے کہا کہ طالبان وقت کو بیس سال پیچھے نہیں لے جانا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم آج کی موجودہ صورتحال کو بنیاد بنا کر چلیں گے امریکہ میں پاکستان کے صفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنز کا دورہ اسلامباد اور اسکری قیادت سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان آلہ سطح کے رابطوں کا ایک حصہ ہے اور یہ بین الاقبامی برادری کی افغانستان میں تشویش اور دلچسپی کی بھی اکاسی کرتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کے ساقب الاسلام کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سفیر اسد مجید خان نے افغانستان کی بدلتی صورتحال پر کہا کہ واضح طور پر خانہ جنگی اور تشدد ٹل گیا ہے افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور اب بین الاقبامی برادری چاہے تو افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے یا افغانستان کو تنہا چھوڑ دے لیکن دونوں کے نتائج مختلف ہوں گے ان کے بقول افغانستان کے صورتحال لمحہ بلہمہ بدل رہی ہے لیکن پاکستان نے اپنی توقعات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ہم افغانستان میں اس تحکام دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور بین الاقبامی برادری کو اس کے ساتھ کام کرنا ہے علاوازین اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ افغان سرزمین نہ صرف کسی پڑوسی ملک بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو امریکہ کے شہر نیو یورک کے گراؤنڈ زیرو پر گیارہ ستمبر کے حملوں کی بیسویں برسی پر ہفتے کو صدر جو بائیڈن اور سابق صدور نے حلاق ہونے والوں کے اہل خانہ اور رزاکاروں کے ساتھ ملکر ستمبر الیون میموریل پلازا پر تقریب میں شرکت کی ستمبر الیون میموریل پلازا اسی جگہ قائم ہے جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور موجود تھے جو گیارہ ستمبر سن دوہزار ایک کے روز دہشتگرد حملوں میں تباہ ہو گئے تھے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ بیس برس قبل کی نسبت اب زیادہ محفوظ ہیں اور اس کی دفاعی اور ایداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے نائن الیون کی بیسویں برسی کے موقع پر وائس آف امریکہ کی کیرلہ باپ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں آسٹن نے کہا کہ امریکہ افغانستان بڑھتے ہوئے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کی وجہ سے درپیش خطرات سے بھی توجہ نہیں ہٹائے گا ایف پی آئی نے سولہ صفات پر مشتمل ایک ایسی دستاویس جاری کی ہے جو پہلے خفیہ رکھی گئی تھی اور جس کا تعلق گیارہ ستمبر سن دوہزار ایک کے دشتگرد حملوں کے دوران دو سعودی ہائی جیکروں کو فراہم کی گئی لوجسٹک سپورٹ سے متعلق ہے حملے کی بیسویں برسی کے موقع پر جاری کی گئی یہ دستاویس پہلا تحقیقاتی ریکارڈ ہے جس کا انکشاف کیا گیا ہے اس سے پہلے صدر جو بائیڈن نے اس مواد کو جاری کر کے جائزہ لینے کا حکم دیا جو برسوں سے عوام کی نظروں سے اوچھل رہا دستاویس میں ہائی جیکروں کے امریکہ میں سعودی سادیوں کے ساتھ رابطوں کی وضاحت کی گئی ہے لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سعودی حکومت کسی بھی طور اس سازش میں ملوث تھی سعودی حکومت خود بھی طویل عرصے سے اس سانہے کے ساتھ اپنی کسی بھی نویت کی وابستگی سے انکار کرتی آئی ہے پاکستان کے صدر عارف الوی آج چوتھے پارلیمانی اصلاس کے آغاز پر پائلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے پاکستان کے صدر کے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے موقع پر صحافتی تنظیم حکومت کے جانب سے لائے جانے والے میڈیا قوانین کے خلاف شارع دستور پر احتجاجی دھرنا دیے ہوئے تھیں صحافیوں کی جانب سب سے پریس گیلری سے ووک آؤٹ کے ممکنہ خطشے کے پیش نظر صحافیوں کو پریس گیلری تک رسائی نہیں دی گئی آئین کے آرٹیکل چھپن تین کے تحت پارلیمانی سال کے آغاز کے لیے صدارتی خطاب لازمی ہے جس کے بعد موجودہ قومی سمبلی کے چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا اسلام آباد میں حکومت کے طرف سے پیش کردہ مجووزہ میڈیا ڈیولپمنٹ آثوریٹی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کا احتجاج چاری رہا صحافی گزشتہ روز سے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیے ہوئے ہیں جہاں شہباز شریف ابلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمن سمیت کئی رہنماؤں نے خطاب کیا دھرنے کے دوران ٹی وی سکرینز پر پابندی کے شکار اینکرز نے بھی اپنے پروگرام کیے پاکستان بھر کے کینٹونمنٹ بورٹس کے بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں ملک اکتالیس کینٹونمنٹ بورٹس کے دو سو بھارہ وارڈز میں ایک ہزار پانچ سو ساٹھ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو تاحال انتخابی نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے تاہم غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ملک پر میں تریسٹھ مسلم لیگ نون کے انسٹھ آزاد امیدوار باون پاکستان پیپلز پارٹی کے سترہ متحدہ قومی موومنٹ کے دس جماعت اسلامی کے ساتھ ملوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے دو دو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے ادوار کو ملک میں مزید تین ہزار ایک سو تریپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے اٹھاون مریض انتقال کر گئے جس کے بعد ملک میں امواد کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار سات سو بیس ہو گئی ہے بھارت میں کرونا وائرس سے مزید تین سو اٹیس افراد حلق ہوئے ہیں بھارت کی وزارت سیحت کے عدد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس ہزار پانچ سو اکیانوے افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اب تک چھالیس لاکھ سے زائد افراد اس وبا کے باعث حلق ہو چکے ہیں امریکہ کی جان ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر نے ادوار کو کہا ہے کہ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے بائیس کروڑ تین تالیس لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ چھالیس لاکھ افراد کا اندقال ہوا ہے سینٹر کے مطابق دنیا بھر میں پانچ ارب ستر کروڑ ویکسین کی خوراکیں بھی لگائی جا چکی ہیں امریکی سجنرل جنرل ویوک مارتی نے ادوار کو صدر بائیڈن کے جانب سے ان ہدایت ناموں کا دفع کیا ہے جن میں لاکھوں کارکنوں سے تقاضی کیا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگوائیں یا پھر ممکنہ طور پر اپنے روزکار کھونے کا خطرہ مول لے لیں بائیڈن کے حکم نامے کے تحت امریکی معیشت کے لگ بھگ اسی ملین کارکن ممکنہ طور پر اس صورت میں اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں اگر وہ ویکسینیشن یا ٹیسٹنگ سے انکار کرتے ہیں امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب میں نصب اپنا جدید ترین دفاعی مزائلوں کا نظام اور پیٹری آٹ بیٹریوں کو ہٹا لیا ہے خبر اصائدارے ایس او سی ایڈڈ پریس نے سیٹلائٹ تصویروں کے جائزے کے حوالے سے ریپورٹ دی ہے کہ اس نظام کو ایسے وقت میں ہٹایا گیا ہے جب سعودی عرب کو یمن کے حوثی باقیوں سے بدستور فضائی حملوں کا سامنا ہے اگرچہ اس وقت بھی جزیر نمہ عرب میں ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہزاروں امریکی فوجی تائنات ہیں لیکن خطے میں امریکہ کے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے ماہرین کے مطابق باز اور ممالک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں ایسے باہل میں جب ایران کے ساتھ عالمی جوری معاہدی کی بحالی پر مذاکرات تاتل کا شکار ہیں خطے میں صورتحال بدستور کا شیدہ ہے جس کے باعث مستقبل میں تصادم کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں یہ تھی وہ غبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد حمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ